اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ مبارکِ رمضان کے ساتھ روزے کے دن کی دعا اس دعا کی تلاوت کا ثواب یہ کہ اس کے پڑھنے والے کو بخش دیا جائے گا اگرچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے بھی ہو ماہِ رمضان کے ستھ روزے کا ثواب اللہ کے رسول کے روایت میں اس طرح سے بیان ہوا کہ پروردگارِ عالم ارشاد فرمائے گا اس دن کے روزے داروں کے لیے کہ یقیناً میں نے انہیں اور ان کے والدین کو معاف کر دیا ہے اور پروردگارِ عالم ان سے قیامت کی سختیاں اٹھا لے گا ماہِ مبارکر رمضان کے روزوں کے مسائل کے زیل میں اگر بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھے ہوں اور بیماری اگلے سال تک باقی رہے تو روزے کا کیا حکم ہے روزے کی قضا واجب نہیں ہے اگر بیماری اگلے سال تک باقی رہے لیکن ہر روزے کے بدلے ایک مدتغام یعنی تقریباً چودہ چھٹا گندم یعنی کہ سات سو پچاس گرام یا جو فقیر کو دینا ہوگا مہرکر رمضان کی سترمی رات میں مولای متقیان علیہ ابن عبی طالیب علیہ السلام نے اشارت فرمائے کہ جو کوئی شخص اس رات میں دو رکعت نماز اس طرح سے عدا کرے کہ رکعت اول میں جو چاہے الہم کے بعد تلاوت کر لے اور رکعت دوہم الہم کے بعد ایک سو مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اور پھر نماز کے ختم کرنے کے بعد سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑے گا تو خدا اسے ہزار حج اور عمرہ اور جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا اس رات کو غسل کرنا مستحب ہے امام موسی قاظم علیہ السلام نے اشارت فرمایا یہ رات یعنی سطرہ کی رات وہی رات ہے اس میں رسول خدا نے آپ کے اصحاب سے ملاقات کی اور اسی رات میں مشرقین جنگ بدر کے لیے آئے تھے اس رات میں اللہ کے رسول کی یہ دعا اللہمہ هذا شر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وعمرت فيه بعمارة المساجد والدعا والسیام والقیام وضمنت لنا فيه الاستجاب فقد اجتہدنا وانت آنتنا فاخفر لنا فيه ولا تجعله آخر اللہ حد مننا وعفونا فإنك ربنا ورحمنا فإنك سیدنا وجعلنا ممن ينقلبو إلى مغفرتك ورزوانك بحق محمد وآلہی إنك أنت الأجل الأعظم سورہ نصر جو شخص سورہ نصر تین دفعہ پڑھے گا اسے کوسر پینا نصیب ہوگا اور اگر کوئی اس کو سات دفعہ تلاوت کرے تو دشمنوں کے شر سے محفوظ ہوگا پرودگار سے التماس کے خدا ہم کو ماہِ مبارک الرمضان کی دعا اور ماہِ مبارک الرمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ